مدارس کے طالبہ اتحائی قابل مضمت ہے ایک طلافات ہی کہانیاں سفید جھوٹ ہیں ہم متحد اور ایک پیش پر ہیں پی ڈی ایم سیبرہ مولانا پزر رحمان کا بہابن پر جلسے سے خطاب کہا جالی بزر آسم کا بار بار کہنا کہ پوجھ کی پشت پر نہیں حاصل ہے پوجھ پوزیشن واسے کرے فورن فننگ کیس میں ای پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ رقم اسرائیل نے دی ماریم نواز نے کہا پی ڈی ایم نے جسدین اسی پہ دے دیے حکومت کا کام تمام ہو جائے گا سیلیکٹرز بھی دیکھ رہے ہیں پنجاب کھڑا ہو گیا مولانا حکم دے چھاٹے مارتا سمندر کا رخ اسلام آبواد کی طرف مور دوری امران خان نے بھی آپارہ چوک پر دھرنا دیا تھا پی ڈی ایم کو بھی آپارہ چوک پر دھرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے ملاول فٹو کی تھٹھا میں میڈیا سے گفتگو کہا پی ڈی ایم کی جیت پیبلز پارٹی کی جیت ہے حکومتی وزراء سازش کر رہے ہیں لیکن پی ڈی ایم مستحکم ہے گرینڈ آل آف اور امران خان کے اس تیفے سے مشروط بلاول فٹو وہ راکٹ ہیں جو لانچنگ پیٹ پر ہی پھڑ جاتے ہیں بلاول فٹو کے بیان پر شہباز گل کرتے عمل پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں موروسی ہیں قوم نے لٹیرو کو مسترد کر دیا این آر او نہیں ملے گا مراد سعید کی نیوز کانفرنس پر دو سا شکوان کہتی ہیں پی ڈی ایم کی فلم سیاستی سینما میں چلنے سے پہلے ہی فلاک ہو گئی پی ڈی ایم کا بیانیاں جاتے عمرہ تک محدود ہو گیا ٹی فلس پارٹی مرسو مرسو اس تیفے نہ دیسوں کا نعرہ لگا رہی ہے پاکستان کا قوام متحدہ سے بقبضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی کارکن آسیا اندرابی کی رہائی کا مطالبہ تجمعان دفتری خالجہ نے بیان میں بتایا کہ آسیا اندرابی کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں پاکستان نے اس سیکیٹری جورنل کمیشنر براہ انسانی حقوق سے رافتہ کیا ہے سعودی عرب نے بین الاقوامی فضائی آپریشن بحال کر دیا زمینی اور سبندلی راستے بھی کھولنے کا اعلان پی آئی اے پروازوں پر مسافر سعودی عرب جا سکیں گے برطانیہ اور دیگر ممارک مسافروں کو کرونا مستقی صورت میں چودہ روزہ کرنٹینہ کرنا پڑے گا سعودی مفتی آزم شیخ عبدالعزیز آلشیخ نے کرونا ویکسین لگ پا دی وقلہ صحابیوں اور سیبل سسائٹی کا چیرمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ انیس روز گزر گئے عوام کو تحال حکومتی ایکشن کا انتظار ملک بھر میں پیمرہ دفاتے کے باہر چیرمن کی خلاف احتجار لاہور ہائی کوٹس میں چیرمن پیمرہ سلیم بے کی تائناتی چیلنج عدالت نے پیمرہ سمیت امام فاریکین سے جواب طلب کر رکھا ہے ترجمان سندھ حکومت مردزہ وحاب نے پیمرہ کے اقدامات کو آزاد صحافت کا اگلا دبانے کی سازش کرادے دیا